کہ میں نے پولیس کی ویبستہیں دیکھی ہیں ڈلی میں ہزاروں آندولنوں میں میں نے باگ لیا ڈلی میں اور نوجہ پتہ ڈلی پولیس کس طرح کی ویبستہ کرتی ہے بیریکیٹ کی ایک لیئر، دو لیئر، تین لیئر پھر وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ واتر کینن ہوتا ہے، ٹیئر گیس والے ہوتے ہیں یہ ویبستہیں بنتی ہیں وہاں بیریکیٹنگ نام کی چیز نہیں تھی وہاں ٹیئر گیس کی ویبستہ نہیں تھی واتر کینن نہیں تھی وہاں پہ پولیس والے ایسے تھے جیسے برات میں آئے ہوں اور پل پہ بھوم رہے تھے کوئی ان نوجوانوں کو روکنے نہیں آ رہا تھا جب گھنٹہ بڑھ تک میں نے ان کو روک کے رکھا تو ایک عدیکاری میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پنگا لے رہے ہیں کوئی آپ کے اوپر چڑھا دے گا ایٹیٹوٹ بتا رہا ہوں میں بیچ میں کھڑا ہوں اور پولیس کا آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں پنگا لے رہے ہیں آپ اٹھ جاؤ کوئی آپ کے اوپر چڑھا دے گا یعنی کہ پیسز دیا جا رہا تھا اور لالکلے کی طرف لوگوں کو لے جایا گیا اور جو کچھ ہوا جس طرح سے میڈیا بہت ہی انتجار کر رہا تھا بے سبری سے اور جس طرح سے میڈیا نے دیش کے سامنے اس کو پرستط کیا ایک دفعہ تو چھبیس تاریک اور ستائیس تاریک کو اس طرح کا باتاون بنا کہ اندولن شاید ٹوٹ جائے گا لیکن کئی دفعہ سکاری اپنے جال میں فرس جاتا دوسرا ٹریپ جو اٹھائیس تاریک کو انہوں نے لگایا تھا گازیپور پہ جو بھی ان کی پارٹی کے چند نیتا اور چند لوگ اور پورے دیش کے میڈیا کو اٹینشن کر کے اور کہہ دیا گیا تھا کہ آج گازیپور پہ تماشا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ وہاں سے ملے گا تو میں جا رہا تھا سنگو بورڈر اور مگربہ چوک پہ جب میں پہنچا میں نے فون کیا وہاں اپنے ساتھیوں کو تو انہوں نے کہا کہ آج کی میٹنگ کینسل میں سنگو بورڈر نہ جا کے واپس گازیپور چلا گیا اور میں نے گازیپور میں دیکھا تو بہت ہی تناہو پولیس بھاری ماترہ میں پولیس میڈیا اور بی جے پی کے نیتا اور کاریے کرتا وہاں پہ بورچہ لگا چھپے تھے اس کے بعد آپ نے ٹیلیویزن میں دیکھا ہوگا جو ہوا ہم نے جا کے منچ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ گولی چلیں گی لاسیں گریں گی جو بھی ہوگا جب تک ہمارے آخری آدمی میں جانے تب تک ہم یہاں سے اٹھیں اٹھیں گے نہیں پولیس کو جو کرنا ہے وہ کر لے اور اس کسے مکس میں سرکار کو تین گھنٹے لگے فیصلہ لینے میں گولی چلائی جائیں یا نہ چلائی جائیں اور تین گھنٹے میں کیونکہ میڈیا وہاں انہوں نے بلا رکھا تھا اور سوشل میڈیا اور اس دوسرے میڈیا کے مات دم سے وہ سب جو ہم کر رہے تھے وہ دکھایا گیا اس کا رییکشن یہ ہوا کہ ایک گھنٹے کے اندر ہمارے ہریانہ پنجاب اتر پردیش میں لاکھوں کی بیڑ رات کو جمع ہونی شروع ہو گئی تھی رات کوئی روڈ اور شہر جام کر دیے گئے تھے اس میں کوئی بجرگ کسان نہیں تھا آپ نوجوانوں کا یوگدان تھا جو نکل گئے اسی کے بعد جب دن نکلا تو قریب تین لاکھ لوگ وہاں گازی پور بورڈر پہ تھے اور اس نے بدل دیا اس آندولوں کو نوجوان کی بھومکا کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ سب نوجوان تھے جو صبح وہاں پہنچے تو اگر ایک کمبینیشن بن جاتا مومنٹ میں اگر نوجوان کا سہیوک مل جاتا تو کسی سرکار کی عمد نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لے اس کی طرف آج جس طرح کا باتہ انہوں نے یہ بنا رہے ہیں ہم کو آنا پڑے گا تمام ورگوں کو لینا پڑے گا ہم بورڈر پہ رہتے تھے بورڈر پہ گورنمنٹ ایمپلوئی ریلوے بینکنگ ہر سیکٹر کا ہر سیکٹر سے بھی اکتی ہمیں آ کے اپروچ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم بھی پیڑی تھے میں نے کہا لڑنا پڑے گا کہنا گورنمنٹ سرونٹ تو گورنمنٹ سرونٹ تو یہ اس کا خاتمہ تو یہ کرنے جا رہے ہیں کتنے دن رہو گے جب نوکری سے نکال دیے جاؤ گے تب لڑو گے اس کے بعد بچے گا کیا لڑنا پڑے گا اسی طرح سے ہم نوجوانوں سے بھی یہ اپیل وہاں کرتے تھے اور آج میں آپ کے مادہ دم سے پھولے ہی اپیل کرتا ہوں کہ اس دیش میں سمپون کرانتی کی آفشکتہ اور اس دیش کا جو کسان جس نے سمیں سمیں پہ اپنی بھومی کا اس دیش کے اس نقشے کو بنانے میں نبائی کسی بھی سیکٹر پہ کچھ بھی ہوتا تو وہ کسان اس کا پریوار کہیں نہ کہیں کھڑا ہو کے اس جرم کا مقابلہ کرتا ہم لوگ تیار ہیں یوہاں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اکھٹا ہو کے آ جائیں اور ایک بڑی سمپون کرانتی کی آفشکتہ دیش خطرے میں ہے اگر اس دیش کو بچانا ہے تو یہ فاسیوہ دیتاکتوں کو اکھاڑ کے پھیکٹنا ہوگا نہیں تو یہ جھولہ اٹھا کے چلے جائیں گے ویپاری کو دیش سے پیار نہیں ہوتا وہ ویپار کرتا اس کا ویپار جب اس کا یہاں مال بکنا بند ہو جائے گا تو آپ اپنے بھومکا کو نباؤ اور ایک جو ہے بڑے آندولن کی تیاری کرو عمر آپ مل کے لڑیں لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے بریک کیا تھا ہم نے وہ ریسٹ تھا دوبارہ کنٹینو کرنے کے لیے ہم لوگ بلکل تیار بیٹھیں اور کسی دن بھی جب آوان ہوگا تو آپ کے سہیوگ کی اپیکشا کرتے ہیں دانیواز جائے کسان موسیقی